سو اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو اللہ پاک آپ کو اپنے اپنے گھروں میں سلامت رکھے آباد رکھے جی تو میری وائٹی فیملی ویڈیو دیکھ کے جائے کرو ہر ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے جی ویڈیو کیسے کیسے بناتے ہیں ہم ہاں جی آج آپ کے لئے آپ نے پاہلیا ہوگا کہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں آلو کی کاشت کی بارے میں کہ آلو کی کاشت کیسے ہوتی ہے پوٹیٹو ہارویسٹنگ یس آپ کو سمجھ آگی نا اور کورسی لینگویج میں آپ کو بتاؤں تو آلو ہم لیتے ہیں جی ایسے آلو لیتے ہیں ہم جن کے نا ایسے مطلب وہ تھوڑے تھوڑے نا اوکے ہوتے ہیں ایسے آلو لینے پڑتے ہیں ان کو نا پھر ان کے لئے زمین تیار ہوتی ہے مٹی تیار ہوتی ہے خاد اس میں ڈالنی پڑتی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی ہے اور یہ خاد ہے جی ہن جی تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کیسے زمین پہ لگاتے ہیں تو آپ انجوائے کریں ہمارے ساتھ اگر آپ گھر میں آپ یہ گملے ہیں تو ابھی نومبر کا مہینہ چال رہا ہے تو آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہرنا آلو کو ایک ایک مطلب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھا جاتا ہے زمین کے اندر تو اوپر نہ ایسے مٹی پھر دونوں سائڈوں سے ایسے ڈال دی جاتی ہے زیادہ اس کو دبایا نہیں جاتا پوش اپ زیادہ نہیں کیا جاتا تو میں آپ کو دکھاتی ہو جی آگے یہ دیکھیں یہ آلو ہے اور ان کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے تو ان کو بس ایسے کور کیا جا رہا ہے ان کو زیادہ پوش اپ نہیں کیا جا رہا تاکہ ان کو وہ جو ڈرنیاں ان کی نکلی ہوئی تھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو جی ہر کام ہی محنت کا ہوتا ہے آپ دیکھیں ویڈیو بنانا بھی محنت ہے آلو لگانا بھی محنت ہے تو دیکھیں آپ انجوائے کریں کہ آلو کیسے لگتے ہیں جی آپ میرے ساتھ ساتھ رہا کریں میری باتیں سنا کریں میری وائس کے جو لوگ مجھے میری وائس کو پسند کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تو جی ہم نے دیکھیں ابھی آپ کو یہ دوبارہ سے ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ ایک ایک آلو یہ ایسے زمین میں ایسے دور دور اتنے فاصلے پر رکھتے ہیں ایسے سٹیپ بائی سٹیپ تو میں نے پہلے آپ کو دکھایا رہی تھا میں نے کہا چلو ابھی آپ کو دکھا دے دیوں کہ کیسے رکھتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دے پھر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ فاصلہ آپ خود اجاج کر لیں کہ ایسے آلو کو سیدھا رکھنا ہے جس طرف سے وہ نکلا آتا ہے نا اس کی ٹنیا شنیا اس کو اوپر رکھتے ہیں سیدھا ایسے کر کے تو پھر اس کے بعد نا وہ پراسس آتا ہے مٹی ڈالنے کا نا سائڈوں سے مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں آرام سکول سے کے نا اس کو ڈیمیج نہ ہو آلو ٹھیک ہے تو یہ پراسس ہوتا ہے جی آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اگر آپ گھروں میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بیسٹ ہے آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے ہماری محنت تو تھوڑا سی دات دے دیا کریں ٹھیک ہے اب تو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیا کرو اور جو نئے لوگ آتے ہو چینل پر تو یہ ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے نا اس پر انگلی رکھ کے ٹچ کر دیا کرو ٹھیک ہے تو آپ جب ہم جب بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کا تک ضرور پہنچے گی اور آپ انجوائے کریں گے ہماری ویڈیو ٹھیک ہے اگر میری کوئی بات بوری لگتی ہو تو معاف کر دیا کرو معذرت 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 ٹھیک ہے دیکھیں اتنی محنت سے آپ کے لئے ہم ویڈیو بنا کر لاتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہو اور شیئر کرنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے ایک بار کلک کرو اپنے ورس اپ پر شیئر ہو جاتی ہے انسٹا پر شیئر ہو جاتی ہے جو جو آپ کے سوشل نیٹ ورک ہیں وہاں پر شیئر ہو جاتی ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن تھوڑی سی نا ہماری محنت وہ نا اس کو آپ تھوڑا سا نا اپریشیئڈ کر دیا کریں نا تو ہماری محنت کا بھی کچھ ہمیں سیلا مل جائے گا اگر آپ لوگ شیئر کر دیں گے تو بولیں گے کتنی باتیں کرتی ہے کوئی بات تو نہیں سنتا دیکھیں ایسے سیدھی کیاریاں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ پھر خاد اور مٹی ایسے برابر کرتے ہیں آپ دیکھیں فائنل لپ کی نظر آلیا آپ کو تو یہاں بے دیکھیں پندرہ یا دس یا پندرہ دن کے بعد آپ کو نا ریزلٹ نظر آجاتے ہیں یہ دیکھیں سیدھی کیاریاں بنی لیں یہاں پہ آپ فائنل آلو لگ چکے ہیں تو ایک آلو کے نیچے اللہ کی آپ وہ نہ دیکھیں قدرت کے ایک آلو آپ لگاتے ہیں وہاں سے کتنے آلو آپ کو نکالتے ہیں ایک آلو کے نیچے سے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کوئی سمجھنے والا سمجھے تو تو میرے پیارے 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 رویوورز ٹھیک ہے پھر میری نوزی آگ پاند ہو گیا شاید موسم چینج ہو گیا نا سردی کے وجہ سے تو میری وائس بھی کچھ آپ کو ایسی ویسی لگ رہی ہوگی تو قبول کرنا کہ ایسی بھی ہے میری وائس سے تو ٹھیک ہے میند کرتے رہو امت کرتے رہو لگے رہو ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کرو لوگوں کی باتوں سے انشاءاللہ ایک دن سے کام کیا بھی ضرور ملے گی اور جو انسان میند کرتا ہے اس کو اس کا پھال ضرور ملتا ہے جی میند کبھی رائے گا نہیں چاہتی ہے پرلے بات لکھ لو پکی بان دو کی کہ میری یہ بات کبھی بھی نہ بھولنا میند کرتے رہو and keep it up اوکی اللہ حافظ بھائے